بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ ٹوٹیں گے نہیں لیکن پسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے کم کھانے میں صحت ہے کم بولنے میں سمجھتاری ہے اور کم سونا عبادت ہے جو شخص برائی سے آگاہ نہیں وہ ضرور اس میں گرفتار ہوگا بدکاروں کے ساتھ نہ رہو ورنہ تم ان سے بدکاری سیکھ لوگی جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے افضل جنتی کا رتبہ یہ ہوگا کہ وہ روزانہ دو بار اللہ کا دیدار کرے گا جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل ہونے پر مخر محسوس کرنے لگیں گے اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگیں گے سب سے بدبخت حکمران وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں اس کی رعایا تبہ ہو جائے جو آدمی زیادہ ہستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مارے جاتے ہیں غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے شیر بھوکا رہنا پسند کرتا ہے لیکن کتے کا جھوٹا کانا کبھی پسند نہیں کرتا شیخ سادی جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی معنی ہے کہ جس نے حل تو چلا ہے لیکن بیچ نہیں بکھیرا جب پیٹھ حالی ہوتا ہے تو جسم روح بن جاتی ہے اور جب وہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو روح جسم بن جاتی ہے شیخ سادی نے فرمایا اے اللہ عز و جللہ آج جمعہ کا دن ہے ہماری دعائیں قبول فرما ہم سب مسلمانوں کو ہجرِ اصفت کا بوسہ دینے اور اپنی گھر کا تواف کرنے کا شرف پخشتے آمین یا رب العالمین اور افضل دن ہے یا اللہ اس دن کی صدقے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور جو دنیا سے جانے والے ہیں ان سب کی مغفرت فرما اپنی گھر کا تواف کرنے کا شرف پخشتے آمین یا رب العالمین اپنی قیمتی دعاوں میں سب کو یاد رکھیں